ناندر کے بونڈار حویلی میں پیش آئے اکشے بھالی راؤ ختل معاملے میں گرفتار ساتوں ملزمین کو آج ناندر کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے انہیں سات دن کی پولیس تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا ہے جمعیرات کے روز رات میں بونڈار حویلی میں ایک شادی کے تقریب کے دوران دو گھٹوں کے درمیان ہوئے تنازے میں چوبیس سالہ اکشے بھالی راؤ کا بے رحمی سے ختل کر دیا گیا تھا اس معاملے میں پولیس نے محلوک اکشے بھالی راؤ کے بھائی کی شکایت پر نو ملزمین کے خلاف اقدام ختل اور ایٹروسیٹی ایکٹ کے تحت مخدمہ درج کیا ہے اس معاملے میں پولیس نے اب تک سات ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور بخیہ دونوں ملزمین کی تلاش جاری ہے گرفتار کیے گئے ملزمین کو آج ناندر کی عدالت میں پیش کیے جانے پر عدالت نے انہیں سات دن کی پولیس تحویل میں روانہ کرنے کا حکم دیا ہے اس پورے معاملے کو پولیس کافی سنجیدگی سے لے رہی ہے ختل کی اس واردات کے پورے پہلوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں ملوث تمام افراد کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اکشے بھالی راؤ نے اس سال بھیم جائنتی کے زیمن میں بونڈار میں ایک ریلی بھی نکالی تھی اس وقت بھی کچھ فرخہ پرستوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے پروگرام کو روکنے کی کوشش کی تھی موکس تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے ان میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بی ای ایم ایس بی ایو ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8، 9 اور 10 کے بیچیز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اسادزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنی بچے کو شاہین اکیڈمی ناندر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں نئی بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی